سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی تقلیت کرتا ہوا ہے ایک شخص ہے واتس اپ پر جس کا نام حجاز ہے یہ وہ وہاوی ہے جو پہلے دیوبندی تھا بعد میں وہاوی بنا اور جب ہم نے اسے مناظر کا چیلنج دیا تو بیچارہ آج تک اپنی مناظر کی کوئی ڈیٹ نہیں دے سکا کوئی تاریک نہیں دے سکا اس کے پاس ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے بھاگنے کے لئے چونکہ اس نے ایک ویڈیو شیئر کر دی تھی وہ ویڈیو کو میں نے دیکھا اور اس میں ایک مولوی تھا ابتسام نام غالبن اس کا اس نے یہ نام بتایا اور وہ شخص جو ہے اپنی اقل سے قرآن شریف کو سمجھتا ہے اور اپنی اقل سے سمجھ کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو قرآن شریف کا ترجمہ پڑھو اس طرح پڑھ کر تم قرآن شریف کو سمجھا کرو باقی کسی کی بات نہ سنا کرو وغیرہ وغیرہ تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن شریف کو جو اپنی اقل سے نہیں سمجھنا چاہیے اور اگر اپنی اقل سے ہی سمجھنا چاہیے تو میں خود غیر مقلد واہویوں سے اس کی دلیل مانگتا ہوں کہ تم خود قرآن شریف پڑھو اور اسے اپنی اقل سے سمجھو اور جیسا کہ قرآن میں ذکر آیا ہے بلکل اسی طرح کرو تو کیا ہوگا کہ جتنے مفسرین نے جو تفسیر لکھی ہے فیر ہمیں انہیں نہیں دیکھیں گے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں بلکل قرآن شریف کو اگر سمجھنا ہے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو ہمیں صحابہ اکرام تابعین تابعین ان کے عمال انہوں نے جو کیا اور جو مفسرین نے اپنی کتابوں میں تفسیروں کے شکل میں لکھا ہمیں ان کا جائزہ لینا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے اگر ہمیں علم نہیں تو ہمیں علم والوں سے پوچھنا چاہیے لیکن ہم گیر مقللز وہابی کو اس پر مو توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ تو چل تو میں آئے سب سے پہلے اس شخص کی میں آپ کو ویڈیو سناتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا میں جواب دیتا جاؤں گا اس پوری ویڈیو میں دوست نے دو خاص باتیں کرئی ہے میں انشاءاللہ دونوں خاص باتوں کا انشاءاللہ اس کا صحیح صحیح جواب دوں گا اور اس کا مو توڑ جواب دوں گا انشاءاللہ سب سے پہلے اس کی ویڈیو سنتا ہے اس حوالے سے وسیلے کے اوپر آپ کے سامنے بارہا گفتو رکھ چکا لیکن آج آپ نے اگر گھر جا کے سورت مریم کی پہلی آیات کا ترجمہ پڑھنا ہے تو ایک اور وہ ادا کریں سورت احقاف آیت نمبر پانچ اور چھے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کے اوپر وور کرنا ہے کیا یہ پانچ اور چھے نمبر آیت سورت احقاف کی بتوں کے بارے میں اللہ رب العزت درشاد فرماتے ہیں ومن اذل ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیام ومن اذل کون گمراغ اگر اس سے بڑھ کر ممن یدعو من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے من لا يستجیب له الى یوم القیام جو اس کو جواب نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک یہاں پہ شکال پیدا ہو سکتا کہ یہ تو جواب بوت بھی نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک لیکن آگے جب آیتیں دونوں کا ترجمہ ملائیں گے سانے اشکال آج کے بعد دور ہو جائیں گے وہمان دعائیہم غافلون یہ جن کو پکارتے ہیں نا ان کو قیام وقت تک یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پکار کون رہا ہے یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ بتوں کے بارے میں کہ بتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے یہاں پہ اللہ رب العزت وعدے طور پہ جو انسان کسی انسان کو پکارتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَنْ عَضَلُ مِنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْكِيَامَةِ وَهُمَانْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کیوں کہہ رہا ہے انسانوں کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں حُدْ بضاحت فرمارے ہیں کہ یہ میں لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں وَجَا وَإِذَا حُشِرَنْ نَاسُ جس وقت لوگوں کو اکتھا کیا جائے گا یہاں پہ بطوں کا لفظ ہے کہ لوگوں کا وَإِذَا حُشِرَنْ نَاسُ جب انسانوں کو اکتھا کر لیا جائے گا اللہ اسی آیت کے تسلسل میں بیان کر رہے ہیں وَإِذَا حُشِرَنْ نَاسُ جب لوگوں کو اکتھا کر لیا جائے گا قَانُوا لَهُمْ عَادَا وہ جن کو تم پکارتے تھے وہ تمہارے دشمن ہوں گے اب بطوں کو اٹھایا جائے گا یا بطوں کو اس دن دشمن ہوں گے کہ انسان دشمن ہوں گے وَإِذَا حُشِرَنْ نَاسُ قَانُوا لَهُمْ عَادَا جس وقت انسانوں کو اٹھا لیا جائے گا وہ ان سے دشمن ہی بڑھتیں گے کن سے یعنی جن جن نبیوں کو جن جن ولیوں کو جن جن اولیاء کو تم پکارتے ہو وہ قیامت کے دن جب اکتھا کیا جائے گا وہ تمہارے دشمن ہوں گے کہ ہم اس پکارنے والے کو نہیں جانتے جیسے عیسیٰ نے کہا اللہ میں نے کسی کو نہیں تھا کہا میری عبادت کر جس نے عبادت کی وہ ظالم ہیں اس دن عیسیٰ ان کی سفارش نہیں کریں گے اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے وَقَانُوا بِحُ عَبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ کیا کہیں گے یہ اگر ہمیں پکارتے تھے اللہ تعالی ہم ان سے بڑی ہیں اب یہ بہت کہیں گے قیامت کے دن لوگو انسان کہیں گے اللہ کی قصد قرآن کی آیتوں کا آپ ترجمہ پڑھ لو ساری کی ساری توحید کی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے آج موضوع یہ نہیں تھا لیکن آپ کو یہ بات بتلانی ہے آپ نے سورة احقاف کی ہر مسلمان یہ دو آیتیں پانچ نمبر چھے نمبر اور اگر کسی کو وسیلے تو سامین آپ نے سنا اس نے سورة احقاف کی آیت نمبر پانچ اور چھے کا ترجمہ کیا اور اپنے اگل سے سمجھائے کہ یہاں بوتوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ انسانوں کا ذکر ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو لیکن حقیقت وہ سن نہیں سکتے قیامت کی دن تک وہ تمہاری سن نہیں سکتے جنہیں تم پکارتے ہو یہ اس کے بارے میں انسانوں کے بارے میں بتا رہا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اسے ہم وہابیوں کی عقل سے نہیں سمجھیں گے بلکل ہم انشاءاللہ تفسیروں کی طرف روجو کریں گے تفسیر سے پوچھیں گے محصرین سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس کے اس آیت کے بارے میں کیا بتایا اس آیت سے انہوں نے کیا سمجھا اور عوام کو کیا علم دینے کی کوشش کریئے تو جب میں نے وہابیوں کی حلقی تفسیریں تو بہت ساری ہیں بے شمار تفسیریں پڑیئے لیکن کیوں نہ ہم ان کے جسی حوالہ پیش کریں تو میں نے کیا کیا تفسیر ابن کسیر جو وہابیوں کا نزلیک جو ہے سب سے زیادہ محتوار ہے اس تفسیر کو اٹھایا اس تفسیر پر اس کی جل نمبر چھبیس ہے جو میرے پاس ایویلیبل ہے اس کی جل نمبر چھبیس ہے سورہ اکاف کی آیت نمبر پانچ اور شہ پر جب میں نے نظر ڈالی تو کیا لکھا ہوا دے گا سامین آپ کو سکین پیچ بھی دکھ رہا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں کیا لکھا ہے لکھتے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی رہاگم کردہ نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر بوتوں کو پکارے اور اسے حاجت طلب کرے جن حاجتوں کے پورا کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں بلکہ وہ تو اس سے بھی بے قبر ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے قیامت تک یہ پکارتے رہے لیکن وہ گافل ہی ہے وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں محض بے قبر ہے نہ کسی چیز کو لے دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ تو فتر ہے جمدات میں سے قیامت کے دن سب لوگ اکھٹے کیے جائیں گے تو یہ معابدن باطل اپنے عباد عبداؤں کے دشمن بن جائیں گے اور اس بات سے یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے صاف انگار کر جائیں گے تو یہ تھی تفسیر ابن کسیر جو واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ جو آیات تھی یہ بوتوں کے رد میں اتری تھی لیکن وحبیوں کے نزدیک یہ آیات جو تھی وہ انسانوں کے لئے تھی یعنی وہ مسلمانوں کے لئے تھی وہ ہمارے لئے لیا اصل میں وہ ہماری باتیں کر رہا تھا وہ ہمارے لئے لیتی لیکن وحبیوں کی جو سب سے مہتبار تفسیر میں نے بتا ہے یہ تفسیر ابن کسیر جنہیں سب سے زیادہ مانتے میں نے اس کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ آیات جو تھی وہ بوتوں کے رد میں اتری تھی اسی طرح ان کی ایک اور تفسیر ہے تفسیر سنائی اس کی جل تین ہے صفحہ نمبر 244 اسی سی آیات کے اتحاد پر لکھائے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بوتوں کا ذکر ہے اسی آیات کے اتحاد میں لکھائے کہ بوتوں کا ذکر کیا گیا ان دونوں تفسیروں سے معلوم ہوا کہ آیت بوتوں کے رد میں نازل ہوئی جسے یہ وہابی مولوی انسانوں پر ششپا اپنی اکل سے کر رہا ہے ہم اس سے زیادہ تفسیر کے حوالے دے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا لیکن ان کے گھر سے دو حوالے بہت کافی ہے اور ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے مقتصر میں مدلل جواب دینا بہت ضروری ہے تو ان کی دو مہتبار تفسیروں سے میں نے حوالہ پیش کر دیا اس اعتبار سے کہ یہاں پہ یہ مولوی جو ہے اپنی اکل استعمال کر رہا ہے اور اپنی اکل کے گھوڑے دوڑا کر لوگوں کو بددین و گھمرا کر رہا ہے اب آئے اس کی آگے کی جو دوسرا پارٹ ویڈیو جیسا میں نے بتایا تھا کہ اس پارٹ میں دو خاص باتیں تھی ایک بات تو میں نے بتا دی کہ انسانوں کو انسانوں کے بارے میں بتا رہا ہے اور دوسری جو خاص بات وہ یہ ہے کہ یہ وسیلے کے تعلق سے کیا کہتا ہے سنیے وسیلے کے تعلق سے کیا کہتا ہے وسیلے کے بارے میں اشکال و زورت زمر کی آیت نمبر تین آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ رکھ چکا اللہ کہہ رہا ہے اس ایک بنیاد پہ ہوگا مانا گدوہم اللہ لیکربونا اللہ ہم ان ولیوں ان پیروں کی ان فقیروں کی ان انبیاء کی عبادت کوئی نہیں کرتے یہ تو اللہ کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے وسیلے کے یعنی ایک واسطہ ذریع ہے اللہ نے اس کے اوپر بھی سورت زمر میں ضرب لگائی ہدایت کم ملے گی جب آپ قرآن خود کھول کے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں گے یہ بات نہیں معاشرے میں جو مولمی نے بات گڑھی بھی یا قرآن کو آتنا لگانا گمراہ ہو جاؤ گے نعوذ باللہ چودہ علوم نہیں آئیں گے ہدل الناس ہدل المتقین بھی ہے میں مانتا ہوں متقینوں کے لئے بھی ہدایت ہے لیکن کیا ہدل الناس نہیں ہے اللہ کے حالہ قرآن پاک میں کہتے ہیں یہ ہدل الناس ہے لوگوں کی ہدایت کے لئے غیر مسلموں کی ہدایت کے لئے بھی ہے یہہودیوں عیسائیوں کی ہدایت کے لئے بھی ہے ہندویوں کی ہدایت کے لئے بھی ہے حدل الناس ہے تم کہتے ہو جی چودہ علم آتے ہوں پھر اس کو کھولو ہندو عیسائی یہودی اس طرح اسلام قبول کرے گا پہلے چودہ علم آصل کرے گا تم مسلمانوں کو قرآن نہیں کھولنے دیتے تم مسلمانوں کو قرآن نہیں کھولنے دیتے وجہ پتہ کیا انہوں نے قرآن کھول لیا ان کی توحید درست ہوگی یہ ہمارے نرگے سے نکل گیا پھر یہ چندہ پھر یہ سارے جوہان کا ہی سسٹم ہے پھر یہ جو دربار ہیں پھر یہ جو گدی ہیں ان کو پیسے کوئی نہیں دے گا اگر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ لے اللہ کی قسم سارے کے سارے اس چونگل سے نکل سکتا ہے آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہاں یہ جو ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں سنیے وہاں پہ جو گمراہی کا لفظ ہے اس کے آگے اللہ نے فاسق کی شرط رکھی ہے جو اس نیت سے قرآن کو کھولے گا جو بھی بندہ اس نیت سے قرآن کو کھولے گا تاسب کے ساتھ کہ میں اس میں سے اپنی سکہ کا اپنے فرقے کا مسئلہ ہز کروں وہ گمراہ ہو جائے گا شرط اللہ نے یہ رکھی ہے کہ کھولنا ہے بغیر تاسب کے ذہن کو کھول کے ذہن کو کشاکہ کر کے یہ حدل الناس ہے صرف ترجمہ پڑھئی ہے جس کا مردی پڑھئی ہے ہدایت مل جائے گی لیکن اس لئے ترجمہ پڑھنا شروع کیا کہ اس میں سے اپنے مسئلت کے مسائل ہز کروں گا تو گمراہ ہو جائے گا یہ شرط ہے قرآن کتابِ ہدایت ہے اگر اس کو تاسب کے بغیر پڑھا جائے گا کوئیش چودہ علوم کی شرط نہیں ہے یہ ہمارے بھائی لوگوں نے مولویوں نے کہا نہیں ہے گری نہیں ہے چودہ علوم آئے پھر قرآن کھولنے اللہ کی قسم یہ جوٹ ہے یہ قرآن تو سامنے دیکھنا دیکھا آپ نے یہ وسیلے کے عرض میں یہ مولوی جو ہے سورہ زمر کی آیت نمبر تین بتا رہا ہے اور اپنی اکل سے اسے لوگوں کو بتا کر گمراہ اور بددن منا رہا ہے آئے اس کی بھی حقیقت دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں سورہ زمر کی آیت نمبر تین کا ترجمہ پڑھ لوں پھر انشاءاللہ اس پر تفسیر اور پھر انشاءاللہ قرآن شریفی دوسری آیتوں سے بھی اس کا میں جواب پیش کر دوں گا تاکہ ان کی وہابیوں کی اقل توری کھلے تو سب سے پہلے میں ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں سورہ زمر کے آیت نمبر تین ہاں خاص اللہ ہی کی بندگی ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سیوہ اور ولی بنا لیے کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لئے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کے پاس نزدیک کر دے اللہ ان پر فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں بے شک اللہ را نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرہ ہو یہ تھا پورا ترجمہ اس آیت کا اور اس آیت کی بنیاد پہ وہاں بھی مولوی وسیلے کا منکر بن بیٹا ہے اور لوگوں کو غمرا کر رہا ہے کہ وسیلہ مت لو اولیاء اکرام کا انبیاء علیہ السلام کا لیکن یہ آیت کس کے عرض میں نازل ہوئی ہے سامین وہ کون والی ہے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کیا وہ مسلمانوں کے لیے تھی کیا انبیاء علیہ السلام اکرام کے لیے تھی کیا شہدہ اکرام کے لیے تھی کیا صالحین کے لیے تھی کس کے لیے تھی وہ آئے تو ہم انشاءاللہ انہی کی گھر کی کتاب ان کی موتبہ تفسیر جو ہے تفسیر ابن اے کثیر اسی کا حوالہ دیکھتے ہیں میرے پاس جو پڑی ہے وہ جل تئیس ہے اور صفحہ نمبر اکیس ہے اکیسی جل تئیس اور صفحہ نمبر ایڈی ون ایڈی ون پہ کیا لکھتے ہیں پھر مشیقوں کا ناپاک عقیدہ بنایا بیان کیا کہ وہ فرشوں کو اللہ کا مقرب جان کر ان کی خیالی تصویریں بنا کر کی پجا پارٹ کرنے لگے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے لادلے ہیں ہمیں جلدی اللہ کا مقرب بنا دیں گے تو آپ دیکھ لیں یہ پوری تفسیر جو میں بتا رہا ہوں علیکہ یہ بہت بڑی تفسیریں میں تیک پوری پڑ نہیں سکتا میں کیونکہ وقت بھی کم ہونا چاہیے حالانکہ میں نے reproduce اس کے سامنے رکھ دیا ہے سامین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت بھی کس کے بارے میں مسیحلکوں کے بارے میں جو وہ بوتوں کو وسیلہ بنایا کرتے تھے آپ اب جب وہ بوتوں کو وسیلہ بنایا کرتے تو پیارسال ثراب ان کا عقیدہ کیا ہوا کرتا تو ان کی نیت کیا ہوا کرتی اس کی بھی اور سکین پیج آپ کو دیکھ رہا ہوگا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے موالا اور پھر اس کے نیچے پوری تفسیر دیوئی ہے اس کے بارے میں اور سب سے آخری لائن میں کیا لکھا ہے بدھ کو بٹھا کر بدھ کو بٹھا کے سامنے یاد خدا کرو دیکھو اس لائن سے بھی صاف فتح چلتا ہے کہ وہ آیا جو تھی وہ بدھوں کے رد میں نہ کہ مسلمانوں کے رد میں نہ کہ ہم اہلی سنت والجماعت سنی ہنکیوں کے بارے میں جو ولی اولیاء اولیاء اکرام انبیاء علیہ مسلم شہدہ اکرام صالحین کا وسیلہ ہم جو لیتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے یقین کے لیے تھی بوتوں کے لیے تھی خود تفسیر سنہی میں بھی آ گیا ہے جس کا میں اس کین پیج آپ کو دکھا رہا ہوں تو کیا معلوم ہوا یہ بوتوں کے رد میں اتنی آیت کو کہاں چسپا کرتے ہیں سیدھا مسلمانوں کے اوپر اور یہ چسپا کرنے کے بعد کیا بن بیٹے تھارکی بن بیٹے جیسا ہے کی حدیثوں میں گزرا یا حدیثوں میں آیا ہے میں نے بھی دیکھی ہے الحمدللہ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی یوں کا اس سے دل بھر نہ آئے نہ وہ سمجھ سکے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یا پھر تفسیر میں ان کو شاید فلاسہ نہ ملے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کی بوتے بھی سیم وسیلہ لیا کرتے تھے جس سارا تم بھی وسیلہ لیا کرتے ہو تو تمہار دم دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے اولیاء اکرام کی مزار انبیاء علیہ السلام کی مزار یہ بھت ہے اگر آپ دیکھ لو جرجی سنساری کو توصیف الرحمن کو میرے جربان کی ان کی یوٹیوب پر ویڈیو بھری پڑھئی ہے ان کے نزدیک جو ہے جو صحابہ اکرام اور جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار ہے یہ ان کے نزدیک بھت ہے تمہیں اس آیت کا جواب دوسری آیت سے بھی دینا چاہ رہا ہوں تو وہ آیت ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر 97 98 ترجمہ میں نے قصیر سے لیا ہے لکھتے ہیں کسم اللہ کی کہ قسم اللہ کی הוא ہم تو خلی گلتی پر تھے جبکہ تمہرے رب العالمین جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے یعنی kim ko? جن کا یہ وسیلہ لیا کرتے تھے ان بوتوں کو جن کا وسیلہ لیا کرتے تھے ان بوتوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھرائے دیتے تھے یعنی اس کا شریک بنا کر کے مادلہِ ش pointless لیلہِ شرق کے کیا کرتے والے نہ کسی ولی کو نہ کسی انبیاء کو نہ کسی سالحین کو نہ کسی اولیاء کو اللہ کے برابر ماد اللہ سمع ماد اللہ کبھی نہیں ٹیراتے ہم تو انہیں بندہ ہی مانتے ہیں اور اللہ کی قسم یہ وہابی مر کر مٹی میں مل جائیں گے لیکن یہ کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے ہماری کتابوں سے کہ ہم نے بھی وہی عقیدہ گھٹ رکھا تھا جو موسیقین امکہ نے گھٹ رکھا تھا اور اسی طرح کا وسیلہ لیا کرتے تھے جس طرح جگہوں گے ہم لیتے ہیں یا وہ لیتے تھے کبھی ہے نہیں بتا پائیں گے ہاں بس ہی اپنے باطل حفیدوں سے لوگوں کو گھمرا کر سکتے ہیں اپنے اکل سے لوگوں کو گھمرا کر سکتے ہیں بد opportun کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتےہ حالہ کی صحابع اقرام کی زندگی اٹھاکہ دیکھ لے تعمال تبعہین کی زندگی اٹھاکہ دیکھ لے ان کے بعد تعمال جو ہے خلاف سالہین کے زندگی اٹھاکر دیکھ لے تمام نے قبروں پر جا کر وسیلہ لیا ہے اور وہ وسیلے کے تمام قائل تھے یوٹیوب پر میرا الوسیلہ سبق کے نام سے چار سے پانچ پارٹ قریب ہے اس میں تمام دلیلیں میں نے پیش کر دی ہے قرآن حدیث صحابہ اکرام سے صالف صالحین سے تمام حدیثیں میں نے دلیلیں پیش کر دی ہے انشاءاللہ آپ اسے بھی سنیے گا اور وہاویوں کو میں نے کھلا چیلنج بھی دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ علیہ وسیلہ آج پھر میں اس وحبی ابتسام جو جس کی آپ نے ویڈیو جس کی موزی بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ آئے مجھ سے وسیلے کے موضوع پر مناظرہ کرنا چاہے تو مناظرہ کر لے میرا میل ایڈی میرے لنک باکس میں ہوگا اگر اس میں دم خم ہے تو آئے مجھے میل پر ریپلائی دیں میں انشاءاللہ اس کو ریپلائی دوں گا پھر ہم جگہ بگے تائے کر لیں گے جو بھی ہے آگے کا جو بھی پروسیسوں کا انشاءاللہ جو جلد تائے کر لیا جائے گا تو میں اس وحبی مولوی کو وسیلے پر چیلنج کرتا ہوں کہ آئے وہ مجھ سے بات کرے انشاءاللہ جلد اس کے علاوہ الحمدللہ سوما الحمدللہ میں اللہ تعالی سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو حد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و حدیث کو صحابہ اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و فہم سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں کہ خود کے عقل سے اپنی عقل دوڑا ہے اور باطل باطل ترجمہ کر کے ہم خود بھی گمراہ جو دوسرے کو بھی گمراہ کرے جیسے کہ یہ وحبی گرمخلط کرتے ہیں میں تو اللہ تعالی سے ان کے ہدایت کیلئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو حد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما آلینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ